ہمیشہ دیسنٹ اور احتجاج یہ کہا کہ یا تو ویسا لکھو جیسا ہم کہہ رہے ہیں اور یا پھر جیل جاؤ تو ان کا یہ جواب تھا وہ جواب آج ہندوستان میں بہت موضوع ہمیں پڑھے دے رہا ہوں محاصرہ محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے سیچ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلقہ زن ہے میرے ارد گرد لشکری اس کے فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کما بزست ستازہ ہیں اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش بجود خاک میں آتش پشا جگاتی تھی بچھا دیا گیا ہے بارود اس کے سینے میں بجھوے آپ جو میری گلی کو آتی تھی سو شرط یہ ہے شرط سنیے سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ و قلم قدل گاہ میں رکھ دو وگرنہ اب کی نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے جو آپ جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے جواب سن لیجئے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرس کرم ہے نہ خوف خمیازہ کہ مجھ کو حرس کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے حسط و شمشیر گھمند بھوت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی صبح سر کا جو غازبوں کو قصیدوں سے سر پراز کرے میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی حرسو حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی حرسو حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے کا دورا نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو آمانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تباہ جاز لکھا جب ہی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے اور میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا میرے قلم کا سفر رائے گانا ایک کسی جی دور پڑھ کی جازت لوں گا میں ایک جعوید اختر صاحب کی غزل ہے نہیں کہ جو بات کہتے درتے ہیں سب تو وہ بات لکھ اور یہ جہاں ہماری جتنے پتکات اس دہاں ہیں یہ ان کی نظر ہے کہ جو بات کہتے درتے ہیں سب تو وہ بات لکھ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات جو بات کہتے درتے ہیں سب تو وہ بات لکھ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ جن سے خصیدے لکھے تھے وہ بھیگتے قلم پھر خونے دل سے سچے قلم کی صفات لکھے اور جو روز ناموں میں کہیں یہ خاص طور پر دیکھنے گا شیر جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جو کل جامعہ میں ہوا ہے جو دوردشت میں ہو رہا ہے جو جینیوں میں ہو رہا ہے جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ اور جتنے بھی تنگ دائرے ہیں جتنے بھی تنگ دائرے ہیں سارے توڑ دیں اب آہ کھلی فضاء میں اب دائیں ناکھ لکھ اور جو واقعات ہو گئے ان کا تو ذکر ہے جو واقعات ہو گئے ان کا تو ذکر ہے لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ اور آخری شہر ہے کہ اس باغ میں جو دیکھنی ہے تجھ کو پھر بہار یہ آپ سب کے لیے ہے کہ جس باغ میں جو دیکھنی ہے تجھ کو پھر بہار تو ڈال ڈال دے سبا تو پات پات لکھ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب وہ بات لکھ اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ فاقیوں ازاق آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے